بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس 3 The Science Factor کلاس 3 کا Science Factor میں ہم نے کل اس کی ایکسرسائز سٹارٹ کی تھی جونٹ نمبر 2 کی تو ایکسرسائز میں آپ کے پاس جائے ہم نے وہ question answer کیے تھے جونٹ نمبر 2 کی ایکسرسائز یا پھر اس کی لئے آپ کے جو topic کے ساتھ تھا اس میں ہے آپ کے پاس page number 15 page number 15 پر جو ہے وہ آپ کے پاس ہے کل ہم نے option اس کا part A کیا تھا answer question آج part B کریں گے cross word puzzle cross word puzzle میں آپ کے پاس ایک روس میں دیے ہوئے ہیں دو فور اور سیون اپشن down میں دیے ہوئے ہیں ون سے لے کر سکس تا تو ایک روس میں آپ کا سب سے پہلا جو ہے وہ آپ دیکھیں a life cycle is all the dash that an animal goes through from birth to death کہ ایک life cycle میں کیا ہوتا ہے جو animal جو ہے وہ birth لے کر death تک face کرتا ہے اس میں آپ لکھیں گے changes changes hi an goes changes isz Nav다 for wallen i ہی Julians changes can changes Hi an g e changes a life cycle is all the changes that an animal goất سیون نمبر آپ دیکھیں اس میں لکھا ہوئے پلانٹ یوز ڈیش فرام دا سوائل ٹو ہیلپ دیم گرو کے پودج ہیں وہ زمین سے اپنی گروت کے لیے کیا چیز لیتے ہیں جہاں پہ آئے گا نیوٹرینٹس نیوٹی آر آئی این ٹی ایس نیوٹی آر آئی این ٹی ایس نیوٹرینٹس کے وہ گروت کے لیے کیا ہے زمین سے نمکیات لیتے ہیں تو اب سیون میں لکھیں گے این یو گروس میں سیون میں این یو ٹی آر آئی این ٹی ایس نیوٹرینٹس ڈاؤن میں آپ دیکھیں آپ کے پاس نمبر ون ہے ایس آر ریلی سمال ون دی آر بورن کے بیبی ہیپوز جو ہوتا ہے وہ چھوٹا بہت ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے بٹ چینجن دے گرو کہ جیسے جیسے وہ گرو کرتا ہے کیا چینج ہوتا ہے اس کا سائز اس آئی زیڈ ای سائز اس کا کیا ہے سائز چینج ہوتا ہے جیسے جیسے وہ گرو کرتا ہے اس کا سائز چینج ہوتا ہے اس آئی زیڈ ای سائز نمبر ٹو ہے آپ کے پاس ایوری لیونگ ٹھنگ ہیز ای لائف ڈیش ڈیش میں آپ کہے گا سائیکل کہ ہر زندہ جندار جو ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے لائف سائیکل ہوتا ہے ایوری لیونگ ٹھنگ ہیز ای لائف سائیکل سی وائے سی ال ای سائیکل نمبر ٹھری میں ہے ڈیش لک ویری ڈیفرنٹ ون دے بیکم فراغ ٹک کیا چیز ہوتی ہے جب وہ فراغ بنتی ہے اور اس سے پہلے کیا ہے وہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو وہ اس کا لاروائے جس کا نام ہے ٹیڈ پول ٹی ای ڈی پی او ڈی ٹیڈ پول لک ویری ڈیفرنٹ بہت مختلف نظر آتا ہے من دے بیکم فراغ جیسے جب ہی وہ مینڈک کی شکل اختیار کرتا ہے نمبر فائی ہے بٹر فلائی چینجز ڈیش ایزٹ گروز کے بٹر فلائی جو ہے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں کون سی تبدیلیاں آتی ہے جیسے جیسے وہ گروہ کرتی ہے یا آگے بڑھتی ہے تو بٹر فلائی چینجز بٹر فلائی میں کیا چینج ہوتا ہے شیپ ایس ایچ ای پی ای شیپ کی بٹر فلائی کی شیپ چینج ہو جاتی ہے ٹوٹی جیسے وہ گروہ کرتی ہے نمبر سیکس میں آتا ہے اچک چینجز کہ چک کے اندر جو مرگی کا بچہ ہوتا ہے چوزہ ہوتا اس کے اندر کیسی چینجز آتی ہیں ڈیش ایزٹ گروہ انٹو ہے ہم جیسے وہ مرگی میں تبدیل ہوتا ہے تو اس میں کون سی چینجز آ جاتی ہیں تو اس کا کلر چینج ہوتا ہے ادھر آپ لیکھیں گے سی او ایل او یو آر اچک چینجز کلر چینجز کلر ایس اٹھ گروہ انٹو ہے تو یہ آپ نے جائے وہ کروس بٹ پزل تیار کرنا ہے اپنی سکور تیار بھی کرنا ہے اپنی نوٹ بک پر رائٹ بھی کرنا ہے اچھے سے ٹھیک ہے اور جو ہے وہ اس کا جو ہم ہے ٹاپک ہے وہ نیکسٹ کل پڑھیں گے یہ تھا مر آج کے لیسن اللہ حافظ